اب تک میں کئی بار آنکھوں کے رنگت والی مثال استعمال کر چکا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اب میں اسی مثال کو مزید داری رکھنا ہوں فرس کلیج ہم کسی ایسے سیارے پر رہ رہے ہیں کسی ایسی گرہ پر رہ رہے ہیں یا ہم کوئی ایسی سپیشیز ہیں جس میں کہ صرف دو طرح کی ممکنہ طور پر آئی کلرز ہو سکتے ہیں ایک بلو یعنی کہ نیلی آنکھوں والے لوگ ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو جین میں جو اللیل ہے وہ سمال بی ہوگا اور دوسرا براؤن بھوری آنکھوں والا اس کو میں نے تھوڑا سا سامن والے کلر میں دے دیا ہے کیونکہ میں براؤن سے تھک گیا ہوں تو یہ براؤن آنکھوں والا جو جین ہے یا اس کا جین کا اللیل ہے وہ ہو سکتا ہے اب اس کا جین کا جو ایکسپریشن ہوگا جو ظاہر ہوگا جو فینو ٹائپ کی شکل میں ظاہر ہوگا وہ ہم پچھلی بھی ایکزاملز میں دیکھ چکے ہیں کیونکہ ہم نے اسیوم کیا ہے کہ براؤن جو ہے وہ ڈومینٹ جین ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بی جو ہے وہ رسیسیو ہے اب اس کا مطلب جو ہے کہ جب آپ کو جب دونوں کے دونوں جین سمال بھی یعنی کہ بلو آئیز والے ہوں گے تب ہی آپ کو یہ سب کو جو ہے آنکھیں جو ہے وہ نیلی آنکھیں ملیں گی ساتھ ہی ساتھ اب ہم کچھ فرض بھی کریں گے اس کے بارے میں پاپولیشن کے بارے میں کہ یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اس میں کوئی سیلیکشن نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ کوئی نیچرل سیلیکشن نہیں ہو رہی ہے یہ جو ٹریٹ ہے یعنی کہ ایولوشن ہم اس میں کنسیڈر نہیں کر رہے یا نہیں ہو رہا جو بھی کچھ ہے جو والدین میں موجود ہے وہ بغیر کسی ایولوشن کے بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی میوٹیشن کے اگلی نسل میں منتقل ہو رہا ہے یعنی کہ کوئی میوٹیشن بھی نہیں ہو رہی اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہے یہ جو حلیل ہیں یہ بھی ایوالو نہیں ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو میں نے کہا کہ پاپولیشن جو ہے جو آبادی ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے لارج پاپولیشن ہے اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہ کیوں کیا اس لیے کیا کہ میں ایک سٹیبل جین پول بنانا چاہتا ہوں اور یہ جو ہے یہ آئی کلر کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایلیل کی جو فرکونسی ہے وہ بھی سٹیبل ہو اور ایلیل فرکونسی سے مراد میری کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایلیل فرکونسی کیا ہے فرض کیجئے جس پاپولیشن کی میں بات کر رہا ہوں یا میں ان میں سے صرف دو افراد لے رہا ہوں یا صرف دو افراد ہی ہیں فرض کر لیجئے اس پاپولیشن میں تو ان کے جو جینو ٹائپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یا تو وہ سمال بی ہوگا یا سمال بی اور کیپٹل بی ایک ساتھ ہوگا سمال بی اور کیپٹل بی دونوں ایک ساتھ ہوں گے لور کیس بی اپر کیس بی یا پھر یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ سمال بی ہو سکتے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو یہ ایلیل کی جو فرکونسی ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ جی دونوں کے دونوں برابر برابر موجوں تو ایلیل کی فرکونسی جو ہے وہ بی کی جو فرکونسی ہے وہ اس میں کیا ہوگی وہ اس میں ہوگی ہمارے پاس آپ دیکھیں ایک دو تین سمال بی یعنی کہ بلو آئیز والے جو ہیں وہ ہمارے پاس پچھتر فیصد یعنی کہ چار میں سے تین ہوں گے یہاں پاس چار جین ہیں جو کہ دو کروموسومز پر موجود ہیں اور کپٹل بی یہ ٹوٹل چار ہیں ان میں سے تین جو ہے سمال بی ہیں جبکہ کپٹل بی جائے وہ صرف ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ہے یہ جینو ٹائپ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن جب یہ عملن ایکسپریس ہوں گے جب ان کا فینو ٹائپ بنے گا تو ہمیں الگ ریزلٹس ملیں گے کیونکہ بی سمال بی جائے ریسیسیو ہے یہ جو چیز ہے یہ کہاتی ہے اللیل فریکوینسی اللیل کی فریکوینسی میں بی کے پرسنٹیج زیادہ ہے لیکن جب میں فینو ٹائپ کی بات کروں گا فینو ٹائپ کی بات کروں گا تو اس میں مجھے پتا چلے گا کہ کیونکہ سمال بی جائے وہ ریسیسیو ہے لہٰذا نیلی آنکھوں والے جو بچے ہیں صرف اسی صورت میں جب یہ دونوں کے دونوں جین ایک ساتھ موجود ہوں تو یہ ففٹی پرسنٹ ہمیں ملیں گے صحیح اور براؤن والے بھی براؤن آنکھوں والے بھی ہمیں ففٹی پرسنٹ ملیں گے یہ میں نے صرف دو ایکزامپل دو کیسز لیے ہیں جس میں یہ ایک طرح سے کیپٹل بی سمال بی اور دوس طرف سے دونوں سمال بی ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے پاس ہیٹروزائگس ہائیبریڈز بھی ہیں اور فینو ٹائپ جو ہے اس کا ہمارے سامنے اس طرح سے کچھ آ رہا ہے اس طرح سے مکس ہمیں مل رہا ہے اور یہ ازمشنز جو ہیں وہ ہم نے کی ہیں اور اب ہم اگر بات کریں ایک ایسی کنڈیشن کی جس میں ساری کے ساری ازمشنز یہ سارے کے سارے مفروضات جو ہیں وہ صحیح ہوں اور پاپولیشن بہت بڑی ہو اور کوئی اللیل فرکوینسی بھی کانسٹنٹ ہو جائے اس میں تبدیلی نہ آ رہی ہو تو پھر ہمارے سامنے آتا ہے ہارڈی وائنبرگ ہارڈی وائنبرگ ایکویلی بیریم یہ اس صورت میں جو ہم نے اوپر کی جو تینوں کی تینوں ازمشنز ہیں وہ صحیح ہوں ایکویلی بیریم تو اب ہم کیا اسیوم کریں گے یہ جو ایکویلی بیریم ہے یہ ہمیں کیا چیز اس کی مدد سے ہم ڈیڈیوز کر سکتے ہیں وہ ہم اخص کر سکتے ہیں جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ دونوں کے فرکوینسیز کے بارے میں کہ ہمیں کتنا جینو ٹائپ مل سکتا ہے اور کتنا فینو ٹائپ مل سکتا ہے آنے والی نسل میں تو فرس کر لیں کہ پی وہ فرکوینسی ہے جو کہ سمال بی کے لیے یعنی کہ نیلی آنکھوں والے جین کے لیے اور کیو وہ فرکوینسی ہے جین کی جو کہ بھوری آنکھوں والے یا براؤن آئیز کے لیے ہمیں چاہیے جین کی تو پی پلس کیو دونوں کی دونوں کا جو فرکوینسی ہے دونوں کا اگر یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو لازمی سی بات ہے کہ دوسرا ایٹی پرسنٹ ہوگا یہ اللیل آجے میں اس کو لکھ دوں یہ اللیل کی بات کر رہا ہوں میں یعنی کہ اس جین کے ویرینٹ کی بات کر رہا ہوں اللیل جو کہ موجود ہے اس پاپولیشن میں جو کہ کروموسوم پر موجود ہے اس پرسنٹیج بی سمال بی اور کیپٹل بی کی تو خیر اب ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہ پی پلس کیو جو ہے اس کا جو جواب ہے وہ ہمیشہ ون ہنڈڈ پرسنٹ آئے گا یعنی کہ پروبیبلیٹی کی بات بات کریں تو ون آئے گی پروبیبلیٹی دونوں کا مجموعہ ہے وہ ون آئے گا یعنی کہ پی اگر تھرٹی پرسنٹ ہے تو کیو جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہوگا اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کہا تھا کہ جو بی جو ہے کپٹل بی جو ہے وہ ڈومینٹ ہے تو یہاں پر ابھی ہم جینو ٹائپ یا فینو ٹائپ کے بارے میں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اب آپ یہ دونوں سائٹس کو دیکھیں تو یہ پی پلس کیو جو ہے وہ ہمیشہ ون کے برابر ہونا چاہیے اب میں اس کو دونوں کو سکوائر اگر کر دوں تو یہ ہو جائے گا سکوائر کے نظرے پی سکوائر پلس ٹو پی کیو پلس کیو سکوائر اس ایکل ٹو ون کا سکوائر ون ہی رہے گا لیکن اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے یہ جو ہم نے اس کو سکوائر کیا ہے یہ پی جو ہے پی سکوائر اصل میں کیا ہے پی سکوائر اصل میں اس بات کی پروائبلیٹی ہے کہ ہمیں دونوں کے دونوں جو جین ہیں وہ ہمیں سمال بھی یعنی کہ نیلی آنکھوں والے جین دونوں کے دونوں ہمیں حاصل ہوں اور یہ بھی والد کی طرح سے یہ بھی والدہ میں سے کسی بھی ایک کی طرح سے آئے تو یہ ایک پی اور یہ دوسرا پی یہ پروبیبلٹیز کی تو یہ پی سکوائر ہو جائے گا ہمارے پاس اور کیو سکوائرڈ کیا ہوگا ظاہری بات ہے کیو سکوائرڈ کا مطلب ہے کیپٹل بی یعنی کہ بھوری آنکھوں والا اور پھر دوسرا بھوری آنکھوں والا تو یہ کیو سکوائرڈ ہو جائے گا یہ آگیا کیو سکوائرڈ اور یہ ٹو پی کیو یہ کیا بھلا ہے یہ ٹو پی کیو اصل میں یہ ہائیبرڈ کی فرکوینسی ہے یعنی کہ وہ ایسے بچے جن میں کے ہیٹروزائگس جینو ٹائپس ہوں یعنی کہ جن میں کیپٹل بی اور سمال بی دونوں کے دونوں موجود ہوں والد یا والدہ میں سے کسی بھی طرح سے ان کو ایک ملا ہو اور دوسرے پیرنٹ کی طرح سے تو ایک سمال بی ساری میں اس کا کلر سہی کرنوں ایک سمال بی اور ایک کیپٹل بی ہو ایک کیپٹل بی یہ ایک کیس ہو گیا اور ایک میں ایک ہے آپ نے والدہ طرف سے ایک علیل لیا اور دوسرا علیل جو تھا جو نیلی آنکھوں والا تھا وہ آپ نے والدہ کی طرف سے لیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ جو سب کے سب جو ہیں ان کی پوری کی پوری انہیں جو اسمشن لی تھی کہ پاپولیشن میں یہی فرکوینسیز جو ہیں یہ ایک طرح سے مستقل کا درجہ رکھتے ہیں یہ کامبینیشنز جو ہیں یہ پوری کی پوری پاپولیشن میں موجود ہیں کیونکہ ہماری جو شروع میں جو تین انہیں جو انہیں ہم نے یہی بات یہ تھی کہ کوئی موٹیشن نہیں ہو رہی ہے پاپولیشن بہت لارج ہے کوئی نیچل سیلیکشن نہیں ہو رہا ہے سب کو برابر برابر کے چانسز مل رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل زندگی میں ہم کس طرح سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ان کامبینیشنز کو ہم کیا کر سکتے ہیں پرس کیجئے ہمارے پاس دس لاکھ افراد کی ایک پاپولیشن ہے ایک آبادی ہے جس میں نو پرسنٹ لوگ جو ہیں نو فیصد افراد جو ہیں ان میں ان کی جو آنکھیں ہیں آنکھ یاد رکھی آنکھیں جو ہیں وہ نیلے رنگت کی ہیں یعنی کہ ان کا جو فینو ٹائپ ہے وہ بلو آئیز ہے جیرو ٹائپ ظاہری بات ہے کہ اس کیس میں کیا ہونا چاہیے دونوں کے دونوں لوور کیس بھی ہونے چاہیے کیونکہ بلو جو ہے وہ ریسیسیف ٹریٹ ہے ہم دیکھ چکے ہیں ریسیسیف ٹریٹ کا مطلب ہے کہ اس کو دونوں کے دونوں جین جو ہیں جو نو علیل جو ہیں وہ بلو آئیز کرنے چاہیے تب کہیں جا کے نیلی آنکھیں بچے کیوں گے تو یہ جو کیس ہے یہ نائن پرسنٹ ہے ہمارے پاس صحیح اب آپ غور کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا پی سکوئر پی سکوئر جو ہے یہ نائن پرسنٹ کے برابر ہے تو ہمارے پاس نیلی آنکھوں والے جو بچے ہیں ان کے حاصل کرنے کی جو پی سکوئر جو ہے وہ نائن پرسنٹ ہے اور باقی جو ہے اگر ہم دیکھیں جو پاپولیشن اس کو اگر ہم سکوئر کی فارم میں تھا اس کا ہم انڈر روٹ لے لیں گے سکوئر روٹ لے لیں گے تو یہ پوائنٹ تھری آ جائے گا ہمارے پاس ہمیں اس کا ایک نمبر مل گیا پی اس ایکول ٹو تھرٹی پرسنٹ یعنی کہ وہ لوگ جن میں یہ بی 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 موجود ہوگا وہ تھرٹی پرسنٹ کی تعداد میں موجود ہوں گے یعنی کہ اس بات کا امکان ہے کہ بچے نے اپنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یہ علیل انہیریٹ کیا ہو اور اب دیکھتے ہیں کہ کیپٹل بھی یعنی کہ براؤن آئیز والے جو علیل ہے اس کی کیا سیچویشن ہو سکتی ہے یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹوٹل جو فرکوینسی پی اور پی پلس کیو جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہو جن چاہیے ون کے تو یہ تھرٹی پرسنٹ اگر پی تھا ہمارے پاس تو کیو آٹومیٹیکل سیونٹی پرسنٹ ہو جائے گا تو ستر فیصد لوگ جو ہیں ان میں ہمارے پاس یہ براؤن آئیز والے جو جین ہے وہ بھی موجود ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کتنے پرسنٹ آبادی کتنے پرسنٹ پاپولیشن جو ہے اس میں بھوری آنکھیں ہوں گی ہم نے کہا تھا کہ جی نو فیصد ہے تو ظاہری بہت ہے اگر نو فیصد لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ بھوری نیلی ہیں تو صرف ان میں سے نائنٹی ون پرسنٹ یعنی کہ نو ایک یانوے فیصد لوگ جو ہے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بھوری ہوں گی کیونکہ ظاہری بات ہے ہم پرسنٹیجز کی بات کر ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی دو کلرز ہو سکتے ہیں آنکھوں کے کوئی تیسرا کلر نہیں ہو سکتا کوئی میوٹیشن بھی نہیں ہو رہی ہے اب ایسی کتنے لوگوں ہیں جن میں دونوں کے دونوں علیل ایک ہی ہوں ایک ہی جیسے ہوں یعنی کہ اس میں کیپٹل بھی ہے تو یہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ ہموزائگس ڈومیننٹ اب یہ دیکھیں میں درست کو بنا دوں یہ بھی بھی برابر ہو جائے گا یہ پرسنٹیج میں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فرکنسی جو جائے گی کیوں سکوئر ہو جائے گا کیونکہ دونوں طرح سے بھی آ رہا ہے ہموزائگس کے لئے شرط ہے کہ دونوں طرح سے کیپٹل بھی ہوں تو پوائنٹ سیون کا اسکوئر جائے پوائنٹ فور نائن یعنی کہ فرٹی نائن پرسنٹ لوگ فرٹی نائن پرسنٹ لوگ پوری پاپولیشن کے ایسے ہوں گے جن میں دونوں کے دونوں جن بوری آنکھوں والے ہوں گے نو فیصد جائے وہ ہوں گے جن کی آنکھیں جائے وہ بلو ہوں گی نائنٹی ون پرسنٹ جائے وہ براؤن آئیز بوری آنکھوں والے ہوں گے ان میں سے بھی یہ تو یہ ہم نے بات کی فینو ٹائپ کی پوپولیشن کے فینو ٹائپ کی لیکن جب ہم جینو ٹائپ کی بات کریں گے تو اس پوپولیشن میں سے فورٹی نائن پرسنٹ لوگ وہ ہوں گے جو کہ ہموزائگس ڈومیننٹ ہوں گے یعنی کہ ان میں ڈومیننٹ جین موجود ہوں تو فورٹی نائن اب آپ نے دیکھا کہ جس میں اس میں ہمارے پاس فورٹی ٹو پرسنٹ جو ہے ایسے لوگ ہوں گے جن میں ہمارے پاس ہائیبریڈز ہوں گے ہائیبریڈز ہوں گے کیونکہ نائن پرسنٹ ہمارے پاس نیلی آنکھوں والے موجود تھے جن میں دونوں کے دونوں جین جو تھے وہ نیلی آنکھوں والے تھے اب یہ ایڈ اپ ہوگے ون ہنڈڈ پرسنٹ یا ون بن جائے گا ہنڈڈ کی جگہ ون لکھوں گا تو پی پلس کیو جو ہے کیونکہ برابر ہونا چاہیے ون کے تو یہ تھرٹی پرسنٹ جائے جی کے پوائنٹ ٹری پی ہمارے پاس یہ ہوگا اور یہ ہم اوبزرویشن کی بات کر رہے ہیں اب ہم جینو ٹائپ کی بات نہیں کر رہے اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ وہ هیں جن میں کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے بھوری آنکھ ہیں تو پی سکوائر پلس ٹو پی کیو Is equal to i یہ ہم نے اس کا سکوائر کر لیا تو پی سکوائر ہمارا پاس کیا ہے پی سکوائر ہے کیا جنے ہمارا پاس 9% ہے کیو سکوائر جائے وہ ہمارے پاس کیا ہے سریک کیو سکوائر جائے وہ پی سکوائر 9% ہے q² ہمارے پاس 49% ہے اور یہ 2pq یہ جو 2pq والا پارٹ یہ وہ ہے جس میں کہ ہمیں heterogeneous ملیں گے یا یوں کہیں کہ hybrids ملیں گے تو 42% میں ہمارے پاس hybrids موجود ہوں گے یہ ہم نے phenotype کے بارے میں یہ نیلی آنکھوں والے 9 فیصد ہوں گے بھوری آنکھوں والے یہ 91% ہوں گے لیکن ان 91% میں سے اگر آپ غور کریں تو ان میں سے 49% جو ہے وہ homozygous dominant ہوں گے اور باقی 42% جو گے وہ heterogeneous یا hybrids ہوں گے ظاہر آپ کو لگا کہ p plus q is equal to 1 ایک بڑا سادہ سا فارمولہ تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس فارمولے کو ہم نے کس طرح سے بڑے خوبصورت انداز میں apply کیا real life examples پر حقیقی زندگی کی مثالوں پر اور اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے مختلف بیماریوں کے کسی population میں ہونے یا نہ ہونے کا بھی پتا چلا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری کا جین recessive ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی میں دو کاپیاں اس کی آ جائیں تو وہ بیمار پڑ جائے اس بیماری کے ہاتھ ہوں اور اگر کسی میں ایک کاپیاں تو وہ carrier تو ہو سکتا ہے اس بیماری کا لیکن وہ بیماری اس شخص میں express نہیں ہوگی ظاہر نہیں ہوگی اور اس کے لئے ضروری ہے بیماری اس کے لئے